ان کے دوسرے سوال ہے مشرق اور منافق لوگ جنت سے دور رہیں گے لیکن جو لوگ بدعات میں مبتلا ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اہم سوال ہے اور تفصیل تربی ہے اور اس میں یقینا کچھ اس میں علمی آرہ کی بھی ضرورت ہوگی اصولی بات میں رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے کیونکہ ہو سکتا ہے جن صاحب کا سوال ہو ان کے ذہن میں وہ حدیث مبارک ہو جس کے آخر میں ہے وَقُلَّ دَلَالٍ فِي الْنَّارِ ہر بیدت گمراہی اور ہر گمراہی کہاں ہے وَقُلُّ دَلَالٍ فِي الْنَّارِ تو ہر گمراہی کہاں ہے پھر وہ جہنم کے اندر تو جہنم میں کافر کا رہنا مشرق کا رہنا یہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے منافقت کے اعتبار سے ایک ہوتا ہے عملی نفاق کا پہلو وہ تو کلمہ گو مسلمان کا مسئلہ ہے ایک ہے اعتقادی مسئلہ وہ تو ہے خلود کا معاملہ لیکن ایک ہے کلمہ گو کا نفاق کے طرز عمل پر آنا وہ سزا تو بھکتے گا اس سوری بنیادی بات عرض کروں اسی طرح بہت سے بے عمل مسلمان اللہ ہم سب کی افادت فرمائے سود خوری جہنم میں لے جانے والی یتیم کا مال ہڑپ کرنا جہنم میں لے جانے والا بے نمازی جہنم میں جانے والا زکاة تر کرنے والے جہنم میں جلنے والے یہ سزائیں ہیں مگر امت کی اصولی رائے کیا ہے کہ کلمہ گو مسلمان کے لیے خلود فی النار کا معاملہ نہیں اپنی سزا بھکتے گا اللہ افادت فرمائے اور بالآخر وہ جنت میں ڈالا جائے گا اب اگر بدعات کی بات کریں اب اس کی تعریف کے اعتبار سے بھی تفصیل طرح بات ہے اس بحث میں نہیں جاتے لیکن معروف شرعی معنی میں جو بدعاتی طرز عمل میں مبتلا ہو بہرحال وہ کافر اور مشرق والا معاملہ اس کا نہیں ہے بلکہ اس کا عملی اعتبار سے بگاڑ والا معاملہ ہوگا تو اگر اور اعمال جو کہ اعمال بد ہیں کبیرہ گناہ ہیں ان کی سزا اگر بھگتنا ہے کسی کو تو ایک بدعاتی کو بھی وہ سزا بھگتنا ہوگی لیکن بالآخر کلمہ گو مسلمان وہ جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالا جائے گا ایک زمان اور اہم بات بعض مرتبہ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے اپنی سزا بھگت کے نکال لیے جائیں گے تو یہاں چلو چلتا ہے ماتس کی تیلی دو سیکنڈ انگلی پر برداشت نہیں کر سکتے چولے کے اندر ہار ڈالنا ایک سیکنڈ پر برداشت نہیں کر سکتے یہ معاذ اللہ اس طرح کی احادیث کا ذکر کر کے بے باقی کا طرز عمل اختیار کرنا یہ جررت کی بات اور اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے حفاظت اللہ تعالیٰ سے ہماری فرمائے